بسم اللہ الرحمن الرحیم آستین چڑھا کر نماز پڑھنا جیسے آستین کو موڑ دیتے ہیں اس طرح اس طرح موڑا ہوا ہے آستین چڑھا ہوا ہے پھر آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا پھر کسی کی جو ہے کسی کا کپڑا جو ہے کرتا اس طرح ہے آدھا ہے ہاف ساٹھ ہے یعنی کپڑا تو پہنا ہے لیکن بازو نظر آ رہے ہیں کہ ہنیا کھلی ہوئی ہیں تو اس طرح نماز میں اس طرح چلے گا یا نماز میں کیا مسئلہ ہوگا بہت آسان مسئلہ ہے سمجھنے کی باتیں ہیں جیسے کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صف نمبر چار سو چھے اس کے علاوہ کئی کتابوں میں پوری تفصیل ملے گی مسئلہ بہت آسان سمجھ لیجئے مسئلہ یہ ہے اگر آستین چڑھایا ہے کہونی ہے اصل کہونی اگر کہونی کھلی ہوئی ہے تو پھر سمجھئے نماز مکرو ہے اگر ہاف ساٹھ پہنا ہے جس سے کہونی نظر آ رہی ہے سمجھئے نماز مکرو ہے اگر فل ساٹھ ہے اس طرح لیکن اس کو اٹھا لیا ہے اور کہونی نظر آ رہی ہے تو سمجھئے پھر بھی مکرو ہے لیکن اگر اتنا اٹھایا ہے کہ ذرہ سے اٹھا ہے اب کہونی نظر نہیں آ رہی ہے اب یہ مکرو نہیں ہے اگر اس سے کم اٹھایا ہے مسئلہ بہت آسان ہے کہونی نظر آ رہی ہے تو مکرو ہے اگر کہونی نظر نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر مکرو نہیں ہے اگر آستین چڑھایا ہوا ہے سمجھ لیجئے کہونی کا بھی یہی مسئلہ اگر آستین ہی نہیں ہے ہاف ساٹھ پہنا ہے ٹی ساٹھ پہنا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے لیکن ہاں یہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے ہے تو پھر وہ تو الگ ہی ہے عورتوں کے لئے اگر اس طرح ہاتھ بھی نظر آ جائے اس طرح ہاتھ یا کہونیاں وغیرہ نظر آ جائے نماز ہی نہیں ہوگی ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے بہرحال یہ مسئلہ مردوں کے لئے بتایا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین